خان صاحب نے چار باتی کی ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے پہلے ہمارا خیالتہ کہ لانگ مرت ہوگا اسلام آباد میں در نہ ہوگا لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ منڈیٹ میں صرف ڈاکہ نہیں پڑھائے بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے فارم فارٹی فائی اور فارم فارٹی سیون کے چکر میں اس دفعہ ساتھویں نمبر پہ آئی ہوئے لوگوں کو جتوائے گیا ہے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہے اس کے لیے کوئی سٹریچر پہ آیا کوئی ہزاروں میل فاصلہ تے کر کے پاکستان آیا کوئی اپریشن تیٹر سے آیا کوئی ڈیلیسیس کا مریض جو ہے وہ اب الیکشن بوت میں آیا ہے تو لہٰذا یہ چوری یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمینل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ یہ ایک زیکٹلی یہ الفاظ تے اس کو پاکستان پہ امپوس کرنے کیلئے جو پہلے بھی اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اورسیس پاکستانی کی ریمیٹنسز وائد دریہ ہے پاکستان کی فائننشل سٹیبلیٹی کا اور اورسیس پاکستانی قطعین ڈالر نہیں بیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو وہ کمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے پیر بیجتے ہیں تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو آپ کی فائننشل سٹیبلیٹی بھی نہیں ہے اٹھائیس بلین ڈالر تین ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں ایک بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں پیٹرول کی مد میں بیجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے جب وہ اتجاز کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیئے گئے منڈیٹ کے امین ضرور ہیں لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ ایک دفعہ اٹنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیئے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ نو مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا پورا منڈ رہے گا اور پورا منڈ احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے خان صاحب کے بیعافتے پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا کیونکہ اسی لگ بگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پر مسلط کرنے کیلئے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لینڈرنگ کا ہے اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت آئین اور قانون کی اکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں لہٰذا بلا خوف و خطر بغیر کسی انڈیشے کو ذہن میں ڈالے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جنڈہ اٹھائیں ہر پاکستانی اپنے شہر اپنے دے اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے اکمران پاکستان کے عوام ہیں یہ لوگ جو منڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستقم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کیلئے بھی اندیرہ ہے بنیادی حقوق کی پامالی جو ہیں پاکستانیوں کا مقدر بنے گی لہٰذا میں انبیاف آف چیئر مین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دس بستہ التباس کرتا ہوں کہ سچڑے کو دن بارہ بجے پورے پاکستان میں نکلنا ہے ہر ایک نے یہ سوچ کی نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کیلئے ہے ہماری آزادی کی جنگ ہے اگر منڈیٹ چوری ہونے دیا جائے اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے دس ہیلیکشنوں میں چوری ہوگا پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی لہذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ اور واضح کر دے اگر آپ کے اندر کوئی ایسے اناثر گستے ہیں جو پتر اٹھاتے ہیں خلفشار کرتے ہیں تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں آپ نے تشدد بھی سینے ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکوں میں آنکیں ڈال کے آپ نے ہر شار کے من چوراؤں میں نکلنا ہے آپ نے نعرے لگانے ہے کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں پاکستانیوں ہفتے کو بارہ بجے دن آپ نے خان کے لیے پاکستان کے لیے جمہور کیلئے دستور کیلئے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکیں اسی طرح کلی کی کلی رہ جائے جس طرح آٹھ فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سے آکندوں کو سیل کر دیا جس طرح آٹھ فرمائی ہے کہ آپ اپنی پارلیمانی پارڈی کا اجلاع کنانے میں تاقید کو کر رہے ہیں اور اس تاقید کی وجہ سے آپ اپنے نمبر سوئی کو گھر پا رہے ہیں اور بار بار یہ آپ کی طرف سے وویلہ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ آزاد اندوار آپ کے ساتھ ہے یا سارے آپ کے ساتھ ہیں سیکنڈلی آپ نے وزیر آزادہ وزیر آلہ کے ساتھ کی اور وزیر آلہ پنجاب کی جن سکینیڈیٹ کو نومیلیٹ کیا وہ سارے کے سارے نو مہی میں اس پر پشتیاری ہے ہرڈلی آپ کی جانت سے یہ کہا گیا کہ دوپ حکومت آ رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ ٹھائیس ارب ڈالر جو ہیں وہ تین ماہ میں دیں گے بجائے سوائے اس کے کہ ان کے پاس پیٹرولیوم اور بیسی کے پاس اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا آفشن ہے کہ آپ پیٹرولیوم اور بجلی کی قیمت بڑھائے بغیر یہ اٹھائی سرب دانت تین ماہ میں واپس آنے دیکھیں آپ کا کمپوزٹ سوالے بر میں اس کے جواب یہ تا ہوں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی ہم تاخیر نہیں کرے کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا بلایا نہیں ہے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس روٹین میں بلایا جاتا ہے جبکہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں اور جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ امپی ایز بھی ساتھ موجود ہیں تو وہ یہ کیسز میں بیزی ہے اس کی وجہ سے ہم نے توڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے اور اگر آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلیئ کر لیا آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر حال موجود ہے کپ کپی تفصیل کے ساتھ میں نے بولا جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نو میں کا دیکھو آپ یہ بتائے کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامنیٹ کیے انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ کوالیفائیڈ دے ان میں مجارٹی کے نامنیشن فارم ریجیکٹ ہوئے عدالتوں نے رسٹور کری آپ مجھے صرف ایک نام بتائے کہ وہ اگر ہمارا پارلیمنٹ میں بھی تھا اگر وہ پرومنشل اسمبلی میں بھی تھا وہ اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی تھا کیا اس میں نائن مائے کا سمہ ہو کوئی نہ کوئی افعیار نہیں ہے اگر اس کیلئے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک انڈریٹ بھی ایسا نہیں ملے گا ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے یہ نہیں ہے لیکن وہ جو لوگ ان کو ہم نے منڈیٹ ان کے پاس ہے یہ پارٹی کو لیٹ کریں گے انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیٹ ہے اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے ایک اعلان آور کرتے ہیں ایک انفارمیشن آور دے رہے ہیں کال دو بگے میری ٹوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو یہ سامنے ہم تمام فارم فورٹی فائیو بمائے اس حمدوار کے حق پر ڈالا گیا ہے یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ وہ پریزنٹیشن دیں گے اور تمام میڈیا سے انٹرنیشن میڈیا سے درخواست ہے کہ دو بجے جو ہیں وہ میری ٹوٹل تشریف لائیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئر دیں ان سے استدائیں کہ اس پیغام کو زیادہ زیادہ تر پھیلائیں حضرت خان صاحب آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے احتجاج آپ روڈوں میں کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے پائن کر رہے ہیں دیکھو وہ ہر جگہ بھی کریں گے پورے پاکستان میں ہے تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے وہ درنا نہیں گے احتجاج کریں گے جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا ہر جگہ ہوگا دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ان ایٹی سیٹس ہیں وہ گنتی بھی بتائی تھی نمبر بھی بتائی تھی اور فارم فوٹی فائب بھی کل بتائیں گے اور الیکشن کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم فوٹی فائب بنتا ہے لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے فارم فوٹی فائب بنتا ہے فارم فوٹی فائب ریزائیڈنگ اپسن لے کے جاتا ہے ریٹرننگ اپسن وہ فارم فوٹی سیون اور فوٹی ایٹ بناتا ہے اس سمپل ایز ایٹ اس کے مطابق جو پیسہ لگا وہ ہمیں قبول ہے اور وہ ہی ہم کہتے ہیں فارم فوٹی فائب سے آپ فوٹی ایٹ بنا لے کون وینر ہے وہ اب آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے وہ ٹی ایل پی کے پاس بھی ہے وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے یہ سید ہم ہار چکے ہیں باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے ہم نہیں جیتے ہوئے تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئے گی دیکھو سیاسی استقام کیلئے تو یہی دیکھو ہم اتنا باگیں بڑھ رہے جہاں دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کی بات ہے تو دوہزار تیرہ میں ہم نے کہا تھا کہ چار ہلکے کولو اور چار ہلکے اس وقت نہیں کول رہے تھے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ اس طریقے سے بناو جس طریقے سے فارم پوٹی سیون بنا ہے ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے دوہزار اٹھارہ میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو یہ تو زمین عثمان کا فرق ہے اب آدم استحقام ختم کرنے کیلئے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا منڈیٹ چیوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کنڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں دیکھیں استحقام جھوٹ میں استحقام نہیں قائم ہے آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحقم حکومت نہیں ہو سکتی اگر گوٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحقام ہوگا محیشت ترقی کرے گی تو یہ خام خیالی ہے ہم استحقام کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحقام آئے جھوٹ سے استحقام نہیں آتا دوہزار تیرہ میں چاروں علکے کھولے گئے دو سال بعد اور چاروں علکوں میں فرات صاحبی چھوٹ آخری کوئسٹن نہیں ہم پی ٹی آئی پی کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے یہ غلط انفارمشن